موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ان تمام چیزوں کے کھانے کا حکم دے رہا ہے جو اللہ نے حلال کی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی تاقید ہے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور حلال ہے حرام کردہ چیزیں ناپاک ہیں اور حرام ہے ہمارے لئے وہ اپنے نفس کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے انسان کو چاہے وہ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے لیکن جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ ناپاک ہے وہ نجس ہے جیسے کہ اہل یورپ وغیرہ ہمارے ہن خنزیر کا گوش کھانا وہ لوگ کو پسند ہے جبکہ شریعت نے اسے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے اسی طرح مشرقین کے لئے بتوں کی پوجا کرنا یہ زیادہ ان کے لئے اور جانوروں کو ان کے نام پر منصوب کر کے جو ہے جانوروں کو زباہ کرنا یہ ان کے لئے بہت پسندیدہ ہے ان کے نزدیک لیکن شریعت اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ جو حلال روزی ہم کھا رہے ہیں نا تو صرف کھا کر کے خاموش نہ رہے بلکہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے کھلانے والا ہے پلانے والا ہے اگر آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو جو دینے والا ہے اللہ رب العالمین ہے لہذا اسی کے شکر کا ہمیں احتمام کرنا چاہئے اور کھانے پر جو بھی اللہ رب العالمین نے ہرار روزی عطا کی ہے شکرہ ادا کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ میں نے آج عقیدہ اس لیے لیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ اپیسوڈ سے ہم لوگ تقدیر کے بارے میں جان رہے ہیں اور تقدیر یہ بڑا ہی گمبیر مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں دو لوگ بڑے ہی گمراہ ہوئے ایک گروپ کا نام تھا قدریہ اور ایک کا نام تھا جبریہ قدریہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی نہیں ہے انسان حاد یعنی جب ہم کرتے ہیں تب ہی وہ چیز ہوتی ہے اور جبریہ کا کہنا تھا کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ نے بس لکھ دیا ہے اچھے عامال بھی لکھے ہیں برے عامال بھی لکھے ہیں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھ دیا ہے اس کے لیے وہ چوری کر رہا ہے اب اس میں اس کی کیا غلطی ہے تو یہ چبریہ کا اور یہ بھی گمراہ ہوئے اور قدریہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہی نہیں وہ بھی لوگ گمراہ ہوئے اسی لیے اس بحث کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے تقدیر میں بحث نہیں کرنا ہے ہمیں تقدیر کے مسئلہ کو بس ہمیں سمجھنا ہے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تقدیر پر کامل ایمان نہ رکھے اچھا یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد سب کی تقدیریں لکھ دی تو جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے تو آدمی عمل کیوں کریں ہوتا ہو ہوگا نا آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا اور یہی سوال صحابہ اکرام کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقی غرقت میں ایک جنازے کے ساتھ تھے اچھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین قرائدنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یا کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ میں لکھ نہ دیا گیا ہو یعنی ہر ایک کا لکھا ہوا ہے کہ کون جنت جائے گا اور کون جہنم جائے گا لہذا اللہ رب العالمین نے یہ لکھ رکھا تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ افلا نتکینو علا کتابنا وندعو العمل کہ کیوں نہ پھر ہم جب لکھائی جا چکا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے یا جہنم میں جانے والے تو کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھنوسہ کر لے اور عمل چھوڑ دے اس پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو اس لیے کہ جن کا نام اللہ تعالی نے نیک بختوں میں لکھا ہے ان کو اچھے کام میں آسانی معلوم ہوگی اور جن کا نام اللہ تعالی نے بدبختوں میں لکھا ہے یعنی جو بدبخت بنیں گے ان کو برائی میں آسانی معلوم ہوگی یعنی ان کو برے کام آسان لگیں گے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَ وَتَّقَا نظرین یہ عقیدے کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے ر انشاءاللہ اس کی مثالیں دے کر کے میں آپ کو کل سمجھاؤں گا کل کے درس میں تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے اور بیڑے جائے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ جتنے اپیسوڈز ہمارے اپلوڈ ہوں گے وہ سب سے پہلے آپ کو مینیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی